اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ناظرین ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے کہ مختلف ممالک کے دس عجیب و غریب قوانین ناظرین اکرام آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یہ انفارمیٹر ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اگر پسند آئے تو بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ناظرین اکرام دنیا کے کچھ ممالک میں ایسے قوانین رائج ہیں جن کے بارے میں پڑھ کر آپ اپنی ہنسی نہیں روک پائیں گے ہر ملک کا اپنا ایک قانون ہے جس کی پاسداری اس کے شہریوں پر فرض ہے یہ قوانین انسان کی فلاہ و بہبود کے لیے ہی بنائی جاتے ہیں مگر دنیا کے بعض ممالک میں کچھ ایسے بھی قوانین رائج ہیں جن کے بارے میں پڑھ کر انسان کے مو سے ہنسی کا فوارہ شروع ہو جاتا ہے آئیے ناظرین اکرام آپ کو ایسے ہی دس قوانین کے متعلق بتاتے ہیں نمبر ایک یہاں چونگم چبانا منہ ہے اگر آپ سنگاپور کا سفر کر رہے ہیں تو اپنے سامان سے چونگم کا ڈبا نکال دیں کیونکہ سنگاپور میں چونگم چبانا منہ ہے اگر وہاں چونگم چباتے ہوئے پکڑے گئے تو بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے اور ساتھ میں قید بھی ہو سکتی ہے نمبر دو اپنے بچوں کو حکومت سے منظور شدہ نام ہی دیں ناظرین اکرام دنمارک میں آپ اپنے بچے کو کوئی ایسا نام نہیں دے سکتے جو حکومت کی منظور شدہ بچوں کے نام کی فہرس میں موجود نہ ہو دنمارک کی حکومت نے سات ہزار ناموں پر مبنی بچوں کے نام کی ایک فہرس بنائی ہوئی ہے دنمارک کے باس ہی اپنے بچوں کو نام اسی فہرس کے مطابق دے سکتے ہیں خبردار پیڈل سے پاؤں مت ہٹائیں ناظرین اکرام اگر آپ میکسیکو کی گلیوں میں کبھی سائیکل چلائیں تو پیڈل سے کبھی بھی پیر مت ہٹائیے گا میکسیکو میں ایسا کرنے والے افراد کو سخت سزا دی جاتی ہے آپ سائیکل کے پیڈل پر سے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں مگر سائیکل چلاتے ہوئے اپنے پاؤں پیڈل پر مضبوطی سے جمائے رکھیں کیونکہ آپ کو سخت جرمانے کے ساتھ ساتھ قید بھی ہو سکتی ہے نمبر چار کبوتروں کو دانہ ڈالنا منع ہے وینس کے سینٹ مارک سکوئر میں کبوتروں کو دانہ ڈالنے پر سات سو ڈالرز تک جرمانا ہو سکتا ہے اور قید بھی ہو سکتی ہے وینس نے یہ قانون اس لیے بنایا ہے کیونکہ ان کے مطابق کبوتر انسان کی صحت کو سخت نقصان پہنچاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی موجودگی عوامی جگہوں کی خوبصورتی کو بھی متاثر کرتی ہیں نمبر پانچ ہیل والے جوتے گھر چھوڑ دیں ناظرین اکرام یونان کے کئی تاریخی مقامات پر ہیل والے جوتے پہننا منع ہے حکومت کے مطابق ہیل والے جوتے تاریخی مقامات کو نقصان پہنچاتے ہیں اس وجہ سے وہاں پر ہیل والے جوتے پہننا سخت منع ہے جرمانا اور سزا ہو سکتی ہے نمبر چھے پرتگال کے سمندر میں پشاب کرنا جرم ہے ناظرین یہ ایک دلچسپ قانون ہے پرتگال کے سمندر میں پشاب کرنا منع ہے ہمیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس قانون کے تحت ابھی تک کسی کو سزا بھی دی گئی ہے یا کہ نہیں کیونکہ ملزم پر اس جرم کے تحت فرد آئید کرنا کافی مشکل نظر آتا ہے نمبر ساتھ پانی والی بندوق آپ کو جیل لے جا سکتی ہے کمبوڈیا میں نئے سال کے جشن پر پانی والی بندوقوں کا استعمال منع ہے سن دوہزار ایک میں کمبوڈیا کے ایک گورنر نے یہ فیصلہ جاری کیا تھا کہ اگر کسی کے پاس پانی والی گن یعنی کہ وارٹر گن پائی گئی تو اس کو قید و جرمانہ ہوگا نمبر آٹھ مٹاپا ایک جرم ہے جپان میں مٹاپا جرم ہے جی ہاں جپان کے ایک قانون کے مطابق ہر چالیس سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنا وزن کا خاص خیال رکھیں مردوں کی کمر 32 انچ اور خواتین کی کمر 36 انچ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے نمبر نو چرچ کی سوڑیوں پر بیٹھ کر نہ کھائیں اٹلی کے شہر فلورنس میں چرچ کے اندر یا اس کی سوڑیوں پر بیٹھ کر کچھ بھی کھانا پینا منع ہے اسی طرح وہاں کی کسی بھی عوامی امارت کے ارد گرد کھانا منع ہے نمبر دس آپ سیٹی یا انچی آواز میں نہیں بول سکتے ناظرین اکرام کینیڈا کے شہر انٹاریو کے بیچ میں یہ قانون نافذ ہے کہ آپ انچی آواز سے شور نہیں کر سکتے اور نہ ہی انچی آواز میں کوئی شیٹی بجا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ انچی آواز میں گا سکتے ہیں اگر آپ کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹی کرتے ہیں جس سے شور یا آواز بلند پیدا ہوتی ہے تو آپ کے خلاف یقینی طور پر سخت کاروائی کی جا سکتی ہے جو کہ قید بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتی ہے ناظرین اکرام آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کی ترتیب میں ہم سے کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کمنٹس میں ہماری اصلاح کریں ہم آپ کے بہت مشکور رہیں گے آخر میں ناظرین ہمارا یہ چینل ایس کے ورڈ چینل اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اس کو شیئر کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں اسلام علیکم ورحمد اللہ